مدوبالہ مادوری سے بھی لوگ جیہ پردہ کو کہتے تھے کہ خوبصورت یندے کی تصویریں ہیں سبوٹ ڈائریکٹر نے دیکھتے ہی فلم میں کر لیا تھا کاسٹ والی ووڈ کے ایک ایک ایکٹریس جس نے اپنی سادگی اور اپنی ڈانس سے فینس کو دیوانہ بنا لیا جس کا نام اسی اور نبے کے درشک کی سب سے امدہ ایکٹریس میں شمار ہوتا ہے وہ ہیں جیہ پردہ جیہ پردہ نے اپنی ایموشنل ایکٹنگ اپنی ڈانس اور اپنی خوبصورتی سے والی ووڈ پر خوب راج کیا لیکن جتنی بلندیوں پر پہنچی اتنا ہی تیجی سے ان کا کریئر ڈھلان کی اور آیا محبت کا انظام بھی کچھ ایسا ہی رہا پیار جس تیجی سے پروان چڑھا اتنا ہی جلدی اس کا خمار بھی اتر گیا اب وہ فلموں سے دور راجنیتی کی دنیا میں ایکٹیو ہیں حالانکہ یہاں بھی ایک دور ایسا آیا جب جیہ پردہ نے خودکشی کا وچار کر لیا تھا جیہ پردہ کا اصلی نام للیتا رانی تیرہ سال کی عمر سے ہی وہ ایسا شاندار ڈانس کرتی تھی کہ لوگ ان کے فین ہو جائیں ایسے ہی ایک ڈانس کاریکرم میں تیلگو مووی ڈائریکٹر نے انہیں دیکھا اور اپنی فلم بھومی کو سم میں رول دے دیا اس فلم کے لئے جیہ پردہ کو محض دس روپے ملے تھے جیہ پردہ نے اپنے فلمی کریئر کے دوران دو سو سے زیادہ فلموں میں کام کیا ہے اس پورے کریئر میں وہ کئی دگرچ کلاکاروں کے ساتھ نظر آئی ہیں انہوں نے امیتہ بچن راکیش روشن رشی کپور جیسے کئی سٹاس کے ساتھ اسکین شیئر کی جیہ پردہ کا فلموں میں رہتے ہوئے سب سے بڑا مقابلہ شری دیوی سے رہا ان کے ساتھ جیہ پردہ نے قریب ایک درجن فلموں میں کام کیا ہے جیہ پردہ نے ائر نائنٹین ایٹی سکس میں اپنے پیار شریقانت نہاٹہ سے شادی رچائی اس شادی کے وقت شریقانت نہاٹہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی پہلی پتنی اور جیہ پردہ ایک ساتھ رہا کرتی تھی شریقانت نہاٹہ کی پہلی پتنی سے تین بچے ہوئے لیکن جیہ پردہ سے ایک بھی سنتان نہیں ہو سکی اس شادی کے کچھ سمیہ بعدی جیہ پردہ شریقانت نہاٹہ سے الگ ہو گئی تب سے لے کر آج تک وہ سنگل ہی ہیں فلمی دنیا چھوڑ کر جیہ پردہ رانیدی کی دنیا میں گئی اس کا کریڈٹ امر سنگھ کو جاتا ہے امر سنگھ کی بیماری کے وقت کچھ تصویریں گلت طریقے سے وائرل ہوئیں جسے لے کر جیہ پردہ کو کافی باتوں کا سامنا کرنا پڑا ایک دور ایسا بھی آیا جب وہ آتمتیا کے خیال سے گجری حالانکہ بعد میں انہوں نے خود کو سمحل لیا